نمسکتہ دوستو ہندی نیو جی فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے ایران، ایراک، سیریا اور امریکہ سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے دوستو بتا دیں کہ ابھی چار پانس دن پہلے سیریا میں ایک بہت بڑی بمباری ہوئی تھی جس میں امریکہ کے تین سینک گھائل ہو گئے تھے تو اسی کی بدلے میں امریکہ نے اس کی کروائی کری ہے آئیے معاملہ کیا ہے پورا بستار سے سمجھتے ہیں تو امریکہ نے اپنے سینکوں کی سہادت کا بدلہ لینے کے لیے کروائی کری ہے اور کروائی ایسی کری ہے امریکہ کو پتا ہے کہ یہ کام ایران نے کرایا ہے لیکن اس نے جو کروائی کری ہے وہ ایران میں نہیں کری وہ کری ہے سیریا میں اور ایراک میں وہاں پر جو بھی امریکہ نے وہاں پر جو بھی ایران کے ایسٹ تھے ان پر اس نے حملے کرے ہیں اور ایسے قریب 85 جگہ پر اس نے حملے کرے ہوئے ہیں اب اس کو دیکھ کر امریکہ کی جو جنتہ ہے وہ اپنی ہی سرکار پر ہنس رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایران نے یہ حملے کیے ہیں تو آپ اس کا بدلہ ایراک پہ کیوں لے رہے ہو ایران پہ اٹیک کرو کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے تو زیادہ اچھا دیس تو پاکستان ہے کہ ایراک ایران نے پاکستان پہ حملے کیے تو اس کے جواب دینے کے لیے پاکستان نے اگلے ہی دن ایران کے اوپر کئی مسائلوں سے اٹیک کر دیا اور اپنا بدلہ لیا ویسے امریکہ کے لوگوں کا کہنا بھی ٹھیک ہے کہ ایسے تو آپ اپنے آپ کو بولتے ہو کہ ہم دنیا کے سب سے مجبوط ائر فورس رکھتے ہیں نیوی رکھتے ہیں ملیٹری رکھتے ہیں لیکن جب بدلہ لینے کی باری آئی تو آپ پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں اور ابھی جب انہوں نے یہ حملے کر دی ہیں تو اس کے بعد ایران نے بھی امریکہ کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ کو گمبھیر پڑھنا بھگتنے ہوں گے یہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہوگا کسی بھی دیش کے لئے دوستو اگر ید ہو جاتا ہے ایران کے اور امریکہ کے بیچ میں تو اس سے کہیں نہ کہیں ہمارا بھی بہت ہی زیادہ نقصان ہو جائے گا بھارت بھی نقصان رہے گا سہے گا اس سے مہنگائی آئے گی اور اس سے سپلائی میں دکت آ جائے گی جو بھی ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے روٹس میں پرابلم آئے گی ابھی جیسے کی ہوتی بیدروہیوں نے ریٹ سی میں کافی دیکھی ہے پریشانی پیدا کر رکھی ہے وہاں سے مال آنا اور جانا دونوں ہی بند ہو چکا ہے وہاں سے کوئی بھی جہاز نہیں نکل پاتا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ہمارے بزنس پر فرق پڑتا ہے تو ایسے ہی ایران اور امریکہ کا اگر ید ہوتا ہے یا کسی بھی طرح سے چھوٹا ہی ایک سمال سکیل وار بھی ہو جاتی ہے تو اس سے بہت ہی نیگیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا انڈیا ایکانومی پر اور یہ ورلڈ ایکانومی کے لیے بھی بہت ہی نقصان دے ہے دوستو اس سے جڑی ہوئی اگر کوئی اور خبر آتی ہے تو میں آپ کے لیے ایک اپڈیٹڈ ویڈیو لے کر آؤں گا دھنیواد دوستو آپ کو انفارمیشن اچھی لے گئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں